موسیقی یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک شخص کو کبھی کبھی تو یہ سوچنا چاہیے کہ ایمان اور اسلام کے جو بنیادی تقاضے ہیں بنیادی شرائط ہیں کیا ہم ان شرائط کو پورا کر رہے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ و ازمائین میں ہمیں یہ بات جگہ جگہ نظر آتی ہے کہ وہ حضرات اکثر و بیشتر اپنے ایمان پر شبہ کر جاتے تھے اور بعض صحابہ تو حضور سے پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ میں سچا مومن ہوں اور حضور سے اس کے گواہی لے دیتے تھے ایک صحابی تھے حضرت حنزلہ حضرت عمقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی ملاقات ہوئی تو کہنے لے گے نافق حنزلہ کہ حنزلہ اپنا نام لکھتے ہیں کہ حنزلہ تو منافق ہو گیا حضرت عمقر صدیق نے کہا کہ حنزلہ تم سچے مسلمان ہو سچے مومن ہو تم ایسا کیوں کہتے ہو انہیں کا بات یہ ہے کہ جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں تو وہ یوں لگتا ہے کہ گویا جنت اور دوزخ کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہماری ایمان اور یقین کے ایسی غیر متزلزل کیفیت ہوتی ہے کہ ہم ایمان کے بالکل انتہائی درجے پہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں لیکن جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کر آتے ہیں اور ادھر ادھر کے دھنڈوں میں لگ جاتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کہ ہماری ایمان اور یقین میں خاصی کمی واقع ہو گئی تو مجھے تو کبھی کہ بھی یوں شک پیدا ہو اپنے بارے میں شک ہوتا ہے کہ شاید دل میں ایمان نہیں رہا اور میرا ایمان کا دعویٰ جو ہے وہ سچا نہیں ہے بلکہ ایمان کی بجائے میرے اندر منافقت ہے اس لیے مجھے تو اپنے اندر نفاق اور منافقت کا شائبہ لگتا ہے میں نے اسی لیے کہا نافقہ ہنزلہ کہ ہنزلہ تو منافق لگتا ہے جیسے لگتا ہے کہ منافق ہو گیا حضور صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھئی اس قسمی کیفیات تو سب لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتی ہوں گی ہمارے دلوں میں کہ حضور کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو اور کیفیات ہوتی ہیں حضور کی مجلس سے جب اٹھ کے باہر آتے ہیں تو کیفیات میں کمی آ جاتی ہے تو ان لوگوں نے حضور سے پوچھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ اگر تم پہ وہی کیفیات دائمی طور پہ رہیں جو میری مجلس میں ہوتی ہیں تو گلی کچوں میں راستوں میں فرشتے تم سے مصافحہ کرتے پھریں ولیکن ساعتا وساعتا یا ہنزلہ میں کہا ہنزلہ گاہے گاہے کبھی کبھی یہ کیفیت تاری ہوتی ہے ہمیشہ نہیں رہتی ہے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام اور جلیل قدر صحابہ کو بھی یہ شک کبھی کبھی گزرتا تھا کہ ہمارا ایمان صادق بھی ہے یا نہیں کہیں اس میں کوئی جھول اور کمی تو نہیں ہے یہ شک انہیں اس لیے گزرتا تھا کہ ان کا ایمان کامل تھا ہمارا ایمان جو ہے چونکہ اس میں سچمچ جھول اور کمی موجود ہے اس لیے ہمیں کبھی سوچنے کی تکلیف بھی گوارہ محسوس نہیں کرتے کہ ہم اپنے ایمان کا محاسبہ کریں جائزہ لیں ایک بہت بڑی مشکل یہ بھی ہے کہ ہمارا ایمان جو ہے ہمارا اسلام وہ موروسی ہے we are muslims by birth by accident not by choice ہماری مشکل یہ ہے کہ ہمارا قصور صرف اتنا ہے کہ ہم ایک مسلمان گھر کی چار دیواری میں پیدا ہو گئے مسلمان والدین کے گھر پیدا ہو گئے اور انہوں نے ہمارا نام ایک مسلمان کا نام رکھ دیا اور بس اس سے زیادہ ہم نے کوئی تکلیف گوارہ نہیں کی اسلام کیا ہے یہ اللہ کا پیغام ہے اس پیغام میں کیا باتیں لکھی ہوئی ہیں اس پیغام کو ہم نے کتنا سمجھا کتنا جانا کتنا وصول کیا کتنا مانا اس کو کس حد تک سمجھا کس حد تک دل نشین ہوا اس میں کتنا conviction ہمیں حاصل ہوا کتنا حصے پر یقین ہوا یہ تو کبھی تکلیف ہی گوارہ نہیں کی وہ بات جو کہ شعور اور آگی ہی اور ادراک کے بعد آنی چاہیے تھی یقین کی کیفیت اور ایمان کی کیفیت اس تک تو کبھی ہم پہنچائی نہیں یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ چیز جسے ہم ایمان کہتے ہیں وہ تو کنوکشن کی بات ہے بہت سوچنے سمجھنے اور آہستہ آہستہ بات کے دل میں اترنے اور کنوکشن بن جانے کی کیفیت کو ہم یقین کہتے ہیں ایمان کہتے ہیں اور یہ آہستہ آہستہ حاصل ہوتی ہے اس کو کمایا جاتا ہے اس کو قطرہ قطرہ کر کے دانہ دانہ کر کے جمع کیا جاتا ہے اور اس کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو حضور کی صحبت تھی حضور کی اب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی خاطر آپ سے محبت جو ہے وہ ایمان کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اس کے بعد جو اہم ترین ذریعہ ہے بلکہ خود حضور سے تعلق کا بھی بہت بڑا ذریعہ ہے وہ قرآن مجید ہے اس لیے کہ قرآن مجید میں لکھتا وِذَا تُولِيَتْ عَلِهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمَانَ مومنین کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن مجید کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو یہ آیات اور ان کی تلاوت ان کے ایمان کو بڑھاتی چلی جاتی ہیں آہستہ آہستہ قرآن مجید کی آیات اور ان کی تلاوت ان کے ایمان میں زیادتی اور افضونی کرتی چلی جاتی ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایمان کا درجہ حرارت بڑھتا بھی رہتا ہے گھٹا بھی رہتا ہے یہ کوئی جامت چیز نہیں ہے یقین ایمان کنوکشن بڑھ بھی جاتا ہے گھٹ بھی جاتا ہے اور اس پہ کچھ تھوڑی سی توجہ کرنے پڑتی ہے آج ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آخر وہ کونسی چیزیں ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز انسان کی شخصیت میں پیدا ہو جائے تو اس کا ایمان بلکل ختم ہو جاتا ہے ان باتوں کو فقہ کی کتاب میں نواقذِ ایمان کہتے ہیں وہ چیزیں جن سے کہ انسان کا ایمان جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے بہت سی چیزیں ہیں لیکن میں نے مختصر کرنے کے لیے آٹھ نکات میں ان کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے سب سے پہلی اور اہم بات جو ہے ایک مسلمان کے لیے کیونکہ یہ سب باتیں میں نے ایک اسلامی معاشرے کے افراد کے لیے مرتب کی ہیں اگر کوئی شخص دین کے مسلمات میں سے ایسی باتیں جو قرآن مجید میں وارد ہو گئی احادیثِ صحیحہ میں وارد ہو گئی ایسی احادیث ان میں کوئی اختلاف نہیں ان کے صحیح ہونے میں ان کو ہم نصوص کہتے ہیں نصوصِ قطعیہ ہمارے قرآن و سنت کے وہ ٹیکس جن کے صحیح ہونے میں کوئی شک نہیں ہے ان کو نصوصِ قطعیہ کہتے ہیں ان کو مسلماتِ دین کہتے ہیں تو کوئی شخص مسلماتِ دین میں سے کسی ایک چیز کا انکار کر دے اس کو ماننے سے انکار کر دے تو دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے دوسری بار اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کچھ ذمہ داریاں آئیت کی کچھ دین کے ارکان ہیں کچھ دین کے فرائض ہیں ایک شخص مثلا نماز ہے ایک شخص نماز پڑھنا ضروری نہیں سمجھتا دین سے خارج ہو گیا زکاة دینا ضروری نہیں سمجھتا حج کرنا یا روزہ رکھنا ضروری نہیں سمجھتا ہاں غفلت سے نماز نہیں پڑھے گا تو وہ فسق شمار ہوگا وہ گناہ ہوگا غفلت ہوگی نید آگئی نہیں پڑھ سکا یا نہیں پڑھ رہا تو اس کو دل میں شرمندگی ہے اور ارادہ ہے کہ پڑھنا شروع کر دے گا یہ کیفیت جو ہے یہ نافرمانی کی کیفیت ہے کفر کی کیفیت نہیں لیکن اگر وہ یہ کہے کہ یا کیا رکھا ہے نماز میں ان روزہ میں کیا رکھا ہے یہ حجت میں کیا رکھا ہے تو دین کے جو ارکان اور فرائض اور مسلمہ عبادات ہیں ان کو وہ عملاً ترک کر دے پروگرام کے پر اور یہ سمجھے کہ میں کوئی فائدہ نہیں ہے نماز میں کیا رکھا ہے تو ایسا شخص بھی دائرہ دین سے نکل جاتا ہے نمبر تین ہر شخص کی زندگی کا ایک عام رنگ ڈھنگ ہوتا ہے ایک مومن ایک مسلم کی زندگی کا عام رخ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ سے محبت کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دلی طور پر محبت کرتا ہے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے یہ تو ایک عام رنگ اس میں عملی طور پر اس سے کتاہیاں ہو سکتی ہیں لغضشیاں ہو سکتی ہیں لیکن اس کا ایک عام جو رخ ہے وہ اللہ کی طرف ہوتا ہے جیسے حضرت ابراہیم نے کہا کہ انی وجہ تو وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انمی المشکین میں نے اپنا رخ سیدھا اس ذات گرامی کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا میں اس کی طرف یکسو ہو گیا ہوں اور اب اس کے ساتھ کسی اور کوئی شریک نہیں ٹھہراؤں گا اب یہ ہے کہ رخ اللہ کی طرف کر دیا ارادہ یہ کر دیا کہ وہی میری ترجیح اول ہے زندگی اسی کے لیے گزارنی ہے اب عملاً اس میں کتاہی ہو جائیں تو وہ الگ بات ہے لیکن عموماً اس کا رخ اللہ کی طرف ہو یہ مومن ہے اس کے بارکش اگر خدا نہ خواستہ ایک شخص کی زندگی کا رخ جو ہے اللہ تعالی کی بجائے غیر کی طرف ہو جائے جیسے غیر اللہ کہتے ہیں یا من دون اللہ کہتے ہیں اللہ کی سوا کوئی اور ہستی کوئی اور چیز اسی کا ہو کے رہ جائے اور اللہ تعالی کو کہیں سانوی درجے میں کہیں بہت پیچھے وہ اسے پشت ڈال لے بے شک اسے نیکیاں بھی ہوتی رہیں لیکن اس کی زندگی کا اصل رخ جو ہو وہ غیر کی طرف ہو اللہ کی طرف نہ ہو تو یہ شخص بھی دائرہ دین سے خارج ہو جائے اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اہد لیا گیا اور ان کی وساطت سے ہم سے بھی وہی اہد لیا گیا ایک اہد تو یہ کہ ہم شہادت کہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد عبدہو و رسول کلمہ شہادت میں ایک اہد ہے کہ ہم اللہ کی سوا کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں ان کے علاوہ ہم کسی اور کا اتباع نہیں کریں گے یہ ایک اہد ہے قول و قرار ہے میساق ہے جو ہم اسلام میں داخل ہوتے ہوئے یہ قول و قرار کرتے ہیں اللہ کے ساتھ لیکن اس قول و قرار کا آگے جو تقاضہ ہے وہ دوسرے قول و قرار میں آ رہا ہے اور وہ یوں ہے قل اِنَّا الصَّلَاتِ وَنُسُقِ وَمَحْيَا يَوَمَمَاتِ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِكَ لَا وَبِذَلِكَ اُمِرْتْ وَأَنْ أَوْلَ المُسْلِمِينَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یوں کہیے کہ میری نماز میری تمام عبادتیں اور قربانیاں میری پوری زندگی میرا جینہ اور میرا مرنہ اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہے اور اس میں کسی اور کو شریک نہیں ٹھائرہوں گا مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا اطاعت گزار ہوں یہ ایسا قول و قرار ہے جس کی روح سے انسان کی پوری کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ تو پوری کی پوری زندگی مانگ رہے ہیں بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مرنہ بھی میرے ہی راستے میں ہے اس کے برقس ایک شخص ہے کہ وہ پوری کی پوری زندگی غیر کے حوالے کر دیتا ہے کبھی مور آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے بھی بات کر چھوڑتا ہے تو معلوم ہوا کہ وہ اس عہد سے پھر گیا جو اس نے کلمہ شہادت کے وقت اللہ سے بانا تھا اور اس عہد سے بھی پھر گیا اس کی تو نوبتی نہیں آئی کہ نماز بھی ساری باتیں بھی پوری زندگی بھی جینا مرنا سب اللہ کے لیے ہو جائے اس سے بلکل پھر گیا تو یہ شخص بھی دائرہ ایمان سے خارج ہو گیا نمبر چار ایک بہت اہم مسئلہ اور اس دور کا برننگ کوئسٹن حاکمیت حاکمیت اعلیٰ اقتدار اعلیٰ سوورنٹی کس کی ہے مومن مسلم سیدھی سیدھی بات کرتا ہے کہ وہ اللہ کی ہے اللہ مقدر اعلیٰ ہے وہی سوورن ہے ان الحکم الا للا حکم صرف اللہ کا ہے اصل قانون ساز صرف اللہ ہے اصل اقتدار اختیار صرف اللہ کا ہے اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ سوورنٹی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے پاس ہے سوورنٹی میرے بادشاہ کے پاس ہے سوورنٹی میجورٹی کے پاس ہے اکثریت کے پاس ہے جیسے کہ اس دور میں جمہوریت اور مغربی جمہوریت کا بہت سوار ہے لوگوں پہ اور سوورنٹی جو ہے اللہ تعالیٰ سے چین کے جاہل عوام کی اکثریت کو دینا چاہتے ہیں اگر یہ نظریت ہو تو انسان دین کے اور ایمان کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے اس لیے کہ قرآن مجید میں یہ بات بہت وضاحت سے بیان کی گئی حاتم تائی کے بیٹے عدی بن حاتم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا قرآن مجید میں یہ آیت ہے اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ پہلی امتوں کے لوگوں کے بارے میں ہے کہ انہوں نے اپنے علماء کو احبار کو رہبان کو رہبوں کو اللہ کا ساتھی قرار دے دیا رب قرار دے دیا ان کو بھی اربابا من دون اللہ اللہ کے علاوہ ان کو بھی رب ٹھہرالیا یہودی علماء کو بھی نصرانی علماء کو قرآن مجید کی آیت ہے ایک چار شیٹ ہے ان کے خلاف تو عدی بن حاتم نے کہا کہ یا رسول اللہ ایسا کبھی ہوا تو نہیں ہم نے اپنے کسی عالم کو رب کا درجہ تو نہیں دیا ان کو کبھی ہم نے خدا تو نہیں بنایا عالم کو عالم ہی سمجھا ہے راہب کو راہب ہی سمجھا ہے اپنے بزرگ مذہبی پیشواہ کو پیشواہ ہی سمجھا ہے اور ان کی اس لیے عزت کی ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرنے والے اللہ کے مقبول بندے تھے تو یہ قرآن مجید میں یہ کیا بات آگئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم تائی سے یہ پوچھا کہ اجی ایک بات بتاؤ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ تمہارے عالم جس چیز کو جائز چاہتے تھے جائز قرار دے دیتے تھے جس کو چاہتے تھے ناجائز قرار دے دیتے تھے اور اللہ کے احکام کی پرواہ نہیں کرتے تھے انہوں نے کہا یہ تو ہے اب ایسا نہیں ہے کہ تم اس معاملے میں اپنے ان علماء کی باتوں کو مان لیتے تھے اور وہ بات جو کہ تمہاری کتابوں میں لکھی ہوئی ہوتی تھی اس طرح دھیار نہیں لیتے تھے یہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ یہی تو ہے کہ تم اللہ کی بجائے تم نے ان لوگوں کو قانون ساز بنا لیا اللہ کی بجائے تم نے ان لوگوں کو ارباب اور رب بنا لیا یہی تو مفہوم ہے اس بات کا قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں یہ بات بہت وضاحت سے بیان کر دی ہے وَمَلْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْجَلَ اللَّهِ فَأُولَائِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وہ لوگ جو اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی لوگ کافر ہیں وَمَلْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْجَلَ اللَّهِ فَأُولَائِكَ هُمُ الْظَالِمُونَ جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے یہی ظالم ہیں وَمَلْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْجَلَ اللَّهِ فَأُولَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے اپنے احکام بھڑتے ہیں یہی لوگ فاسق ہیں تو ایسے لوگوں کو جو اللہ کے حکم اللہ کی سوبرنٹی کے علاق اللہ کے اقتدارِ عالی وہ چھوڑ کے غیر کے اقتدارِ عالی کو مانتے ہیں غیر کی قانون ساجی اور غیر کی قوانین کی طرف لبکتے ہیں قرآنِ مجید ان کو کافر بھی کہتا ہے ظالم بھی کہتا ہے فاسق بھی کہتا تو یہ چوتھی بات ہے کہ اگر سوبرنٹی اللہ کے بجائے کسی اور کو دے دی جائے دل ہی دل میں تو انسان ایمان کے دائرہ سے خارج ہو جاتا پانچویں چیز کہ کوئی شخص قرآنِ مجید کو جو اللہ کا پیغام ہے اور دین کی اصل ہے اساس ہے کوئی شخص قرآنِ مجید کو ہمیشہ کے لیے عملاً اور فیلاً ترک کر دے چھوڑ دے یعنی اس کی زندگی میں کہیں پروگرام ہی نہ ہو کہ میں قرآنِ مجید کو اپناوں گا پڑھوں گا سمجھوں گا اس میں عمل کروں گا یا یہ ایک پیغام ہے جو میرے نام آیا ہے اللہ کی طرف سے میں اس کو غور سے تدبر سے تذکر سے تلاوت کروں گا تو قرآنِ مجید کو اگر کوئی شخص مشتقلاً پروگرام کے تحت عملاً فیلاً ترک کر دے دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے اس لیے کہ قرآنِ مجید میں ہی لکھا ہوا ہے وَمَنْ أَظْلَمُوا مِمَّنْ ذُكِّرَ بِعَيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کو اس کے پروردگار کی آیات یاد دلائی جائیں اور وہ ان سے روگردانی کرے مو پھیرے ہم ایسے مجرمین سے انتقام لے کے رہیں گے اور قیامت کا ایک نقشہ باندھ کے قرآنِ مجید میں یوں گے لکھا گیا وَقَالَ الرَّسُولِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن یوں کہیں گے یا ربِ اِنَّ قَوْمِ تَخَذُوْهَا دِلْ قُرْآنَ مَحْجُورَ اے میرے پروردگار یہ ہے میری وہ قوم میری قوم جو وہ لوگ یہ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا ایسے لوگوں کو جو عملاً فعلاً قرآنِ مجید کو چھوڑ دیں ان کے خلاف حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شفاعت کی بجائے استغاسہ دائر ہو جائے گا مقدمہ دائر ہو جائے گا جس سے جان چھوڑانا ان کے بس کی بات نہیں ہوگی تو قرآنِ مجید کو عملاً اور فعلاً ترک کر دینا اس کو اپنے پروگرام سے ہی بلکل نکال دینا گویا دائرہِ ایمان سے نکل گئے یہاں میں سورتاہا کی ایک آیت پڑھنا چاہوں گا وَمَنْ أَعْرَدْ عَنْ ذِكْرِ جو شخص میرے اس پیغام سے قرآنِ مجید سے مو موڑے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً وَنْكَا اس کا جینہ اس دنیا میں تنگی کا جینہ ہوگا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَةِ قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے قَالَ وہ یوں کہے گا رَبِّ لِمَحَشَرْتَنِ اَعْمَةِ اے پردردگار مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا وَقَدْ كُنْتُ بَصِیْرَ دنیا میں میری آنکھیں تھی میں دیکھنے والا تھا قَالَ اللہ تعالیٰ یوں جواب دیں گے قَذَالِكَ عَتَدْكَ آیَا تُنَا بات یہ ہے کہ تجھ تک ہماری آیات پہنچ چکی تھی فَنَسِیتَهَا تُو نے انہیں بھلائے رکھا وَقَذَالِكَ يَوْمَ تُنْسَا آج اسی طرح سے تجھے بھی بھلا دیا جائے گا تو قرآنی مجید کو طاقِ نیسیاں پر چھوڑنا عملاً ترک کر دینا کفر ہے نمبر چھے حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قلبی تعلق میں کمی ہونا دین کی اساس آقاِ نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اگر کوئی شخص حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ حضور کی سنتِ متحرہ مسلمات میں سے جو چیز ہو آپ کی طرزِ زندگی میں سے کسی ایک چیز سے ناپسندیگ کی کا اظہار کر دے میں ہمیں یہ بات پسند نہیں اور اس سے عملاً ادم مطابقت اختیار کریں تو یہ شخص دائرہ دین سے خارج ہو جائے گا اس لئے کہ قرآن مجید میں یہ بات وضاحت سے لکھتی گئی فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ نہیں تیرے پروردگار کے قسم ایسے لوگ مؤمن نہیں ہو سکتے حَتَّى يُحَقِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ان میں حضور کو صحیح معنوں میں حکم تسلیم کریں اور حضور کے فیصلے کے بارے میں دل میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں اور اس کو ٹھیک طریقے سے مان لیں جیسا کہ ماننے کا حق ہے تو جب تک کہ سرِ تسلیمِ خم نہ کیا جائے اور حضور سے قلبی تعلق نہ پیدا ہو اور حضور کی پوری زندگی کو اپنانے کی تڑپ نہ پیدا ہو اس میں خطاہیہ ہو جائے وہ الگ بات ہے لیکن نظریاتی طور پہ ہی اگر کوئی شخص حضور کی طرزِ زندگی سیرتِ تیبہ سنتِ متحرہ کسی چیز کے خلاف دل میں جذبہ پاتا ہے ناپسندگی ناپسندیدگی پاتا ہے تو ایسے شخص دائرہِ دین میں نہیں رہتا ہے خارج ہو جاتا ہے بلکل اسی طرح سے ایک اور بھی اہم بات ہے مارکہ ہے دنیا میں اسلام اور کفر کے درمیان مسلمانوں اور کفار کے درمیان اور ایک شخص مسلمانوں کو چھوڑ کے عملاً کفار کا ساتھ دے دیتا ہے اب وہ لاکھ دعوے ایمان کے کرتا رہے وہ دائرہ ایمان سے خارج ہو گیا بلکل اسی طرح سے قرآن مجید میں یہ آیت بہت واضح طور پر وَمِيَتْوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِ الْقُومَ الظَّالِمِينَ جو لوگ کفار کا ساتھ دیں گے وہ انہی میں سے ہو جائیں گے اللہ تعالی الظالم لوگوں کو ہدایت میں ہی عطا فرمائے کرتے اور آخری نقطة میں یہاں بیان کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ اسلام کی کسی شکل کو کفر قرار دے دینا یا کفر کی کسی شکل کو اسلام قرار دے دینا یا مسلمان کو کافر قرار دے دینا یا کافر کو مسلمان قرار دے دینا تطیب کو الٹ دینا اور اس پہ زد اور اسرار کرنا یہ بھی انسان کو دائرہ ایمان سے خارج کر دیتا ہے یہ چند باتیں ہیں اور بھی بہت سی باتیں ہیں لیکن یہ چند بنیادی باتیں ہیں جو میں نے ارض کر دی ہیں اور یہ صرف اس لیے کہ ہمیں کبھی کبھی اپنا ایکسرے کرتے رہنا چاہیے اے مسلمہ اپنے دل سے پوچھ اللہ سے نہ پوچھ ہو گیا اللہ کے بندوں سے کیوں خالی حرم وہ آخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمين